بلوچستان میں میگا پروجیکٹ کے لیے پیشے نہیں ہیں فیڈل گورنمنٹ کی مدد سے ہم میگا پروجیکٹ کر رہے ہیں سو کائنٹ کے پرائم منسٹر صاحب جس طرح توجہ دے رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے ابھی بھی میں اصل ہمبا سے آ رہا ہوں دنسرا وزیٹ ہے ایک وزیعظم سے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وزیعظم کتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں اتنا ہندردی رکھتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ اور عمران خان کی سربراہی میں انشاءاللہ بلوچستان میں ہم میگا پروجیکٹ اور طوبے کی بیتری کے لیے کام کریں گے بلوچستان کا مہن جو مسئلہ ہے مجھے بھی پتا ہے کہ یا اندسٹریز ایس 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 نہیں ہے یا ہب کے علاوہ باقی اتنا اندسٹریز نہیں ہے اگری کلچر اس طرح نہیں ہے دوسرے سیکٹر میں اتنے روزگار نہیں ہیں ہم روزگار نہیں جیسے کہ بارڈر ہمارا مہن مسئلہ ہے میں نے اعلان کی اور آج پولیس کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی کاروپار کرتا ہے اس کو کوئی روکے تو میں اس کے چھوڑنے والا نہیں ہوں اور کوئی نویڈی پولیس ایس ایس چی ہے امن امن کے حوالے سے دشتگردوں کو پکڑیں اتیار کو پکڑیں نارکو کو پکڑیں جتنے نارکو ٹیکس ہیں ان کو آپ نہیں چھوڑیں لیکن اگر کوئی عزت والا کاروبار کرتا ہے اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہی بھی کنٹرول کریں لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں یہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں پھلیس ہو چاہے اپنی ہو چاہے لیڈیز ہو ایون ہم نے ریکوست کیا پرامنسٹر سے کہ جو دشتگردی سے نمٹنے کے جو آپ کے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہاں تو پولیس کو جو بھی مدد کی ضرورت ہے پولیس کے ہم ساتھ ہیں پولیس ہم سے ہیں ہم پولیسے ہیں اور یہ تمام سکورٹی ادارے ہم سے ہیں ہم سے باہر نہیں ہیں لیکن اس بلوچستان میں ہم اس چیزوں کو نہیں دیکھیں جو باقی صوروں میں یہاں کے روایت اور ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کو عزت اور اس کا احترام ضرور رکھیں اگر کہیں پہ آپ کا چیک پوست ہے لیکن آپ روزگار کے معاملے میں ان کے درمیان میں نہیں آئیں تاکہ وہ کاروبار کریں اور پولیسستان کی بہتری کریں جو آپ کا کاروبار جو کسی گورنمنٹ میں ہم نے شروع کیا تھا انشاءاللہ بارڈر میں ریلیف دیں گے اور بارڈر مارکیٹ بھی فیڈل گورنمنٹ کی مدد سے پرامنسٹر کی مدد سے بارڈر مارکیٹ بھی بنا رہے ہیں اور تب تک انشاءاللہ آپ کو ریلیف دیں گے کہ آپ وہاں سے جو بھی آپ کے سرکیوں ہیں وہ کم ہو اور زیادہ زیادہ بارڈر کے لوگوں کو ریلیف ملے اور اسی طرح بارڈر کے باقیٹ لوگوں کو جب تک آپ کے لیے مناسب ہم ذریعہ مارک تایا تلاش نہیں کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کسی چیز کا ہم روک ٹوک نہیں کریں گے کہ آپ کو یہ کریں سوائے کہ دشتگردی اور ہتیار اور ڈرگز کے حوالے سے یہ کسی کو علاو نہیں ہے کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہ دشتگردوں کو چھوڑیں گے اور بلوچستان کی بہتری کے لیے ہم ہر قدم آگے بڑھیں گے اب آتے ہیں ہب مچھلی دفعہ سردار صالح بھتانی صاحب نے کہا تھا ہم نے ایک دو عرب روپے بھی اللوکیٹ کیے تھے پھتہ نہیں وہ کس پوزیشن میں ہم ہب کو ایک اور سٹیپ میں لے جائے جب طرح بھتانی صاحب ہم نے بھی رکیٹ کیا تھا جیسے کوئٹا ڈیولپنٹ اٹارٹی ہے گوادر ڈیولپنٹ اٹارٹی ہے ہب ڈیولپنٹ اٹارٹی کا قیام کا بھی اعلان کرتا ہوں تاکہ یہاں کی جو فیوچر پلاننگ ہو اور بہتر طریقے سے آگے بڑھیں ماسٹر پلاننگ اور انڈسٹریز زیادہ زیادہ پلیں ان کو بھی ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور سہولتیں دیں گے اور جہاں تک ہماری ضرورت ہے اس میں ہم مدد کریں گے اگر فیڈل کی کہیں پہ ضرورت پڑھے فیڈل بھی اس میں ہماری مدد کریں ہم ان کو بھی لیں گے اور وزیراعظم نے ایتین دیل دلایا کہ ہم بلوچستان میں بہتری کے لیے ہر کسنگٹی کانوین کو ریلکس کریں گے اور بلوچستان کے لوگوں کو ہم زیادہ زیادہ توجہ دیں گے اور ہم کو ریلیٹ دیں گے تو میں شکریہ بھی وزیراعظم کا ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ جلد مختلف ظلوں پہ وزیراعظم کا بھی پروگرم بنائیں گے ظلے اگر ہونی ہو وزیراعظم کا پروگرم رکھیں گے تاکہ وہ آئے اور عوام میں ان کے حالت بھی دیکھیں ان کی بہتری کے لیے وزیراعظم صاحب بہت ہی زیادہ توجہ دے رہے ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں اور بلوچستان کی عوام کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ بلوچستان کو فوکس کر رہے ہیں اور چوٹے صوبوں کو فوکس کر رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ کے جو بلوچستان کے جس طرح اواران میں بہت سارے ہمارے ایمیٹ اور بلو اواران روڈ شروع ہوا ہے اس کو پاسپیکٹ بھی ہمارے میٹن ہوا ہے اسلام آباد میں یہ حالانکہ دو ہزار تولہ سے اکڑل تو ایس ڈی پی میں رکھ لکھتا لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا تو وزیراعظم صاحب نے اور ہم نے جو وہاں پہ باگ دور کیا وزیراعظم سے جو ہم نے اپروچ کیا اس نے پوری طور پر اواران کو جو فوکس کیا ہے میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وزیراعظم کی بیتری اور اواران کی بیتری اور لوگوں کی بیتری کی جو قدم ہوتایا میں ان کو خراج سے سینٹریٹ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح باقی صوبوں میں ساہود پیکج بہت بڑا پیکج ہے جو وزیراعظم نے دیا ہے ہم اس کا مشکور ہیں اور اس کل کی میٹنگ میں وزیراعظم نے ایک اور پیکج نارس پیکج کے حوالے سے بھی کیا کہ یہ ساہود پیکج ہو اور امید ہے کہ اگرے بجٹ میں دسٹکٹ اپ لفٹنگ کے لیے بھی پیڈل گورنمنٹ ہر سال میں دس دسٹکٹ نے اور اس کو اپ لفٹ کریں تاکہ ہم دوسرے طوبوں کے برابر آئیں ہمارا انفرائسپیکٹر بہتر ہو اور طوبے جو طوبے پاکستو سے پیچھے ہیں یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا آدھا پاکستان ہے بلوچستان کے فنڈ میں رہتے ہوئے ہم اس کو اس طرح دیوز نہیں کرتا ہوں ہمارے پاس اتنا کشن نہیں ہے لیکن پیڈل ہمیں سپورٹ کر رہی ہے تو اس کا پیڈل بھی عزیزم کو جاتا ہے کہ وہ بڑا دل کر کے اس چیز کو آگے بڑھا گئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں چیزیں دنوں میں آپ کو چینج نظر آئے گا اور ہم یہاں پہ یہ سیٹ انجوائے کرنے نہیں آئے ہیں یہاں پہ ہمیں مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو رلیف دیں آپ کے لئے بہتر کام کریں اور تو بھی کے لئے بہتر کام کریں عوام کو بجائے کہ ہم ان کو تن کریں عوام کو زیادہ سے زیادہ دلیف کے انہی الفاظی کے ساتھ میں چیزیں دنوں میں خطاب کر رہے ہیں موسیقا